ایک ہی نعرہ ایک ہی نعرہ جیسری رام جیسری رام بھائی پھلال ہم پہنچ گے ہاں کار سیوک پرم یعنی کہ ایوڈیا کے اندر جتنی بھی سامگری جتنی بھی بارہ بارہ پتھر یا جو جو دریازہ وہ ہے سب سے پہلے آر کے پرم میں وہ ہے اس کے بعد جو ہے رام جنم بھومی آیوڈیا کا جو مندر ہے جو پھائیو سٹار یا سیون سٹار کیٹیگری کا کیس کہاں اس مندر میں آرتا سمان جاوے ہے اور پھلال یہ جو نگاڑات ہم دیکھ رہے ہو ساڑھے پانچ سو کلوں کا سونہ اور چاندی سے بڑھے آیا آدپود نگاڑا ہے کیمرمن بھی کی تو نے اس کی سننے کی ایک پرت دکھی یہ دیکھو بھائی دیانتے دیکھو اور یہ آدپود نگاڑا ہے اس کے بارے میں جانکاری تارتی دیوانگے پھلال ویڈیو نے جیل آکے شیئر کر دے رہو دیانتے دیکھو اس کی پرت کو اور اس کی ایک ایک جو خاص بات ہے وہ تارتی بتاؤں گے اس کی دھمک اس کی دھمک جو ہے ان لوگوں کے لیے کافی ہے جبردست دھمک کے ساتھ جو ہے یہ جو نگاڑا ہے اس کی خوبصورتی کی بات کریں خوبصورتی کا گیلہ گیلہ اس کی وسیستہ کے ہے تو یہ بہت ہی جبردست یعنی کہ ہر دھمک کے ساتھ جائے سری رام ہر دھمک کے ساتھ جائے سری رام ہے تو اس کی خاص بات تارتی بتاؤں گے نگاڑا میں گیلہ گیلہ یہ دکھو بہت ساری وسیستہوں سے پرچور ہے یہ نگاڑا اس میں ہم دیکھو گے یہ دکھو سری رام اور لکشمن اور سیتا ماتا اور ویر حنمان یہ ویرازمان ہے اس کے اوپر پلال یہ تصویر آیو دیا کا کار سے وکپرم ارے انیل بھائی انیل بھائی رام 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 آپ یہاں کیسے ہیں میں یہاں پیٹ سے پیٹ ملا ہو دل سے تل ملا ہو اور بولو جائے شری رام انیل ناک پال جی کیسے ہو بھائی ساب بڑی آبائی ساب یہاں کار سے وکپرم میں میں چار دن سے یہاں ویرازمان میں ہوں آپ تو اس طرح سے پرکت ہوگے جیسے ویرانمان پرکت ہوگے تو ہماری ویرازمان ڈیوٹی یہی ہے تو سیوہ میں لگے ہوئے یہاں دیکھ رہا تھا ساڑے پانسو کلو وزنی سونا اور چاندی سے بڑے ہوا نگاڑا یہ جو نگاڑا ہے یہ احمد آباد سے مکھے منتری وہاں کے بھپیندر پٹیل جی نے اس کا وہاں سے شبارم کر کے یہاں بیجا ہے گجرات احمد آباد سے آیا ہے آپ دیکھیں گے چھپن انچ کا یہ نگاڑے کا سمجھ یہ بھائی سمجھ یہ سمجھ آئے دیو نہیں یہ چھپن انچ کا ہے سمجھانے والا تو آپ پترگار کچھ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چھپن انچ کا ہے کامیرمن وکی دیکھئے تو نے اس کی دوری دکھی اس کو چھپن انچ کا بتا جا رہا ہے تو اس کا اندازہ تم لائے لیے ہو کہ اس کی جو تلنا ہے وہ کشت کا گلہ کری جاری ہے چھپن انچ کا مطلب کیا ہے اس کا ویاس ہے چھپن انچ کا آپ دوسرے روپ میں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں جو آپ سوچ رہے ہو اور یہ جو نگارہ ہے آپ دیکھیں گے یہ سونے اور چاندی میں سونہ اوپر پالیش ہوئی ہے اور نیچے چاندی کا ہے ساڑھے پانچ سو کلو وجن کا یہ نگارہ ہے نگارہ کیا یہ نجارہ ہے نجارہ ہے اور یہ ہمارے یہاں چمپت رہے جی جو نیاز کے وہ مہامنتری بھی ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ نگارے کو ابھی ستھان تے نہیں ہیں اس نگارے کو رامندیر جو نور نرمیت رامندیر ہے اس پر رکھا جائے گا جی اور ایک یہاں پر اسی طرح سے اکیس سو کلو کا ایک گھنٹہ بھی آیا ہے بلکل یہ دیکھ سکو ہے اکیس سو کلو کا گھنٹہ اکیس سو کلو کا گھنٹہ بھی آیا ہے الگ الگ پرکار کی بھگتوں کی بھاونائیں جو ہیں وہ یہاں پر بہت سی درلپ چیزیں ہیں بہت سی درلپ چیزیں لوگوں کی بھاونائیں ہیں آپ ابھی دیکھیں گے ایک ستھان ہے میں آپ کو بتاؤں وہاں چلنے جانا رام تیند شیطر پورم ہے وہاں پر بھی دیش سے ساڑھے چار ہجار سادو سنت جو پکھے پورے دیش سے آنے والے ہیں وہاں ان کے ڈھہرنے کی ویوستہ یہ دیکھیں یہاں پتل ہے یہاں بھندارا چلتا ہے بہت سندر ویوستہ ہیں یہاں پر یعنی کہ جس دن یعنی کہ بائیس جنوری دو ہجار چوبیس کا جو اعتیاسک دن ہے اس دن یہ جو نگاڑا ہے یہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی جو دھونی ہے اس سے بھی لوگوں کے ان کو آکرشت کرے گا اور یہ دھونی پورے ویشو میں گونجنی چاہیے اور یہ جو دھونی ہے وہ سناتن دھنن کی دھونی ہے کیونکہ یہ گونج ہے وہ کیول رام مندر کی نہیں یہ بھارتی سنسکرتی کی گونج کا پرتیق ہے یہ نگارہ جیشری رام جیشری رام جیشری رام جیشری رام تو ٹھیک ہو توت بڑی ہے تھی ایک ہی نورا ایک ہی نورا جیشری رام جیشری رام تو بائیس تاریخ کا کسا ہوگا پروگرام پوری دنیا دیکھے گی بائیس تاریخ کا یہ کارکرم اور پورے دنیا کی نظر ہے ہمارے بھارت کی اس آیودیا پر اور یہ جو پرستوٹی ہے اس دیش کی اس دیش کی سنسکرتی کی اس دیش کی دھروہر کی یہ پوری دنیا دیکھے گی یعنی بھائی نوکاس کہاں دیکھو ایک بار پھر کامرامن تکوں گا فوکس کرو کامرامن فوکس کرو ایک بات اور کہنا چاہویں گے بھائی ایک تو ہے دیش کی راجنیتی گراجدانی یعنی کہ دلی اور دیش کی آدھیاتمی گراجدانی بڑھ گئی ہے آیودیا مان نے نہیں کہا آئیے بات ہی نہیں کہی بھائی آپ آئے ہو اریانا سے ہم بھی جیند سے آپ بھی جیند کے رہنے والے ہیں تو آپ کا تلک لگا کر سواگت کرتے ہیں جیند میں اور نیند میں کچھ بھی ہو سکا ہے آوریٹنگ ایک چیز پوسیبل بٹ سمتنگ ایک چیز پوسیبل ہوگی کہ آیودیا میں رام للا بہت بڑا سنگرش لاکھوں بلیدان دیکھو یہ جو مندیر ہے چار سو چیانوے ورشوں کے سنگرش کے بعد یہ بھارت کو رام للا کے روپ میں جو پربو اپنے گرب گرہ میں جائیں گے چودہ سال جب بھگوان رام بنواس میں رہے تو اس سمیں پر لوگوں نے جب وہ بھگوان رام واپس آئے تو دیپاولی منائی اور یہ چار سو چیانوے پندرہ سو اٹھائیس میں وہ بھگوان کے مندیر کو ایک لوٹیرے انتقوادی کہوں گا میں ایک لوٹیرے موگل بابر نے آکے گرایا تھا اس کو اپنے مون ویراج مان ہوں گے بھو سری رام وہی ہوں گے ویراج مان اور تو آپ کرپنا کریے چودہ ورشوں کے بنواس کے بعد کتنی امنگ تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے بھارت ورش میں ایوڈیا میں یوپی میں اور پورے وشوں میں اس کی جو گونج ہے وہ جا رہی ہے اور ایک اور بات اس وشے میں کہ یہ ایوڈیا نگری ہے کیونکہ میں شروع سے ایوڈیا نگری میں کافی بار آنا ہوا تو اس کی استیتی ہم نے دیکھی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ رت یہ دیکھو بھائی اس میں جو ہے گوڑے گاڑی یا بیل گاڑی کے ساتھ اس کو کھچا جاؤ گا اس دن جو بھی پروٹوکول یا جو بھی ویوستہ ہے تو ابھی ناکبال جی بتا رہے تھے کہ شری رام جی کے دو بنواس ہوئے ایک بنواس تو چودہ سال کا اور دوسرا بنواس ہویا چار سو چھانوے سال کا چار سو چھانوے ورشوں کے بعد اب پربو رام اپنے مول ستان پر جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایوڈیا یہاں پر سیور بہتے تھے آج ہوگی جی کے قارن بہت وکاس کرے بھی یہاں پر ہوگے اور ایک اور وشے ہے جو رکھ جی منعیشہ لگا آپ ہر چیز کو راج نتی سے جوڑ رہے ہو کیا رام کیول بھاجپا کا ہے نہیں اگر رام کیول بھاجپا کے لوگ ہی بول سکتے ہیں ہم تو کہتے گی سبھی کوئی بولنا چاہیے جی شری رام کوپی رائٹ تو نہیں ہے آپ کوپی رائٹ نہیں آپ دھیان سے سنیے بھائی صاحب تھوڑا سا گوھر سے سنیے گا تو رام ہے بھاؤ ساغر کے سے تُو رام او تریت ہمارے ہے تُو رام ہے سکل شرشتی آدھار رام سارے منتروں کا سار سماہت رام نام میں کلپ رام کا ہوتا نہیں وکلپ رام سے بڑا نام رام کا نام بولو رام 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 جائے سری رام اس لیے اس رام کے نام کو ایک پارٹی سے جوڑنا کوئی کپی رائٹ نہیں ہے کیا ہے کہ لوگوں کو اگر بی جے پی کا یہ کارے کرم یا سنگ کا کارے کرم ہوتا تو دوسرے دلوں کو نمترن دینے کی جورتی نہیں بھائی یہ بھی سونے اور چاندی کی اور چاندی کا وگرہ ہے اسی طرح سے آپ بہار بھی دیکھیں گے کافی دکھاؤ بھائی لوگوں نے جو اتنا لمبا انتظار کیا ہے یعنی کہ چار سو چھاندوے سال کا ایک بہت لمبا انتظار جس میں دو سال اور بڑھ گئے بھائی دھرمو بھائی کیول رام مندر کا نہیں ہے راشتری اسمیتہ کا پرشن ہے یہ مندر راشتر نرمان کا وشہ ہے کیوں ان لٹیروں نے یہ ثابت کرنے کی پریاس کیا کہ ہم یہاں کے راجہ ہیں اور ہندو سناتن سنسکریتی کو ہم پاؤں کے نیچے دبائیں گے یہ ہماری سناتن سنسکریتی ہندو سنسکریتی کا پنر ردھان کا وشہ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ایودیا کا وکاس تو ہو ہی رہا ہے ایودیا کے وکاس کے ساتھ یہاں پر کتنے لوگ وشو جڑتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا کا جو راج پریوار ہے وہ ایودیا سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ وہ ایودیا کی اپنی دادی مانتے ہیں جی وہاں کہتے تھے رتنا یہاں سمندری راستے سے سریو سے جا کر سمندری راستے سے وہ ساؤتھ کوریا میں پہنچی آپ دیکھیں گے تھائیلینڈ کا جو راجہ لیکن وہ رام لیلا کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پوروج وہی ہیں ٹھیک ہے ہماری پوجہ پاٹ پتتی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پوروج ایک ہے تو یہ جو ایودیا ہے یہ پورے وشو کی ایک دھارمی راج نیتی راج دھانی ہے اور اس کا نام بھی ایودیا عبد اسی کا نام ہے عبد پوری جس میں کوئی ودھ نہ ہو جس میں کسی کا ودھ نہ ہو رام رج کی کلپ نا ہے لیکن رام کے ساتھ دیکھو دیش کا کیسے ابھی میں نیتیا یوک کے آگڑے بھی پڑھ رہے تھے چوبیس لاکھ لوگ گریبی ریکھا سے دور یہی کلپنہ ہے بس چلو بھائی اس طرح کی عد بھت عد ویت کلپنیا جو تصویریں ہیں وہ ہم تارکت بینہ رکے بینہ جھکے بینہ تھکے بینہ بکے بے باقی سے آپ دکھا ہوں گے کیونکہ جو شریرام ہیں وہ ہم سب کے پروز ہیں سرائشت پروز ہیں اور آم کے آم کٹھلی کے دام اس نے سمجھ نہیں سمجھ یں گے یہ جو نرانی آم کے آم کٹھلی کے دام اس نے بہت سمجھ دار آدمی سمجھ جگہ اس کا کیے مطلب ہے چلو بھائی کرتے بھائی سہر شیرنگ کا تار دے پھتور بکڑ پیر دے شیرنگ کا کیونکہ بہت بڑی احتیاسک اور بہت احسری جو نے گٹنا آئیے 22 جنوری 2024 احتیاسک تاریخ میں تبدیل لڑن لائے گری ہے ایک بار تو 15 اگست 1947 یعنی کہ آزادی وہ تھی ماری فیجیکل آزادی لیکن فیلال اگر میں بات کروں تو 22 جنور 2024 عدیاتمی آزادی کا یہ دن ہے جنوری رام کردے بھائی شیخ